سب سے قیمتی احساسہ وقت ہے کسی مفکر نے کہا تھا وقت ضائع نہیں ہوتا کسی اور کے کام آ جاتا ہے باقی لوگوں نے وقت کی قدردانی کی ہے میں آپ کو بہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو محنت ہو رہی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ پہ ہو رہی ہے سب سے زیادہ تحقیقات اس پہ ہو رہی ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کیا جائے زندگیاں سمٹ گئی ہیں کام زیادہ ہو گئی ہیں تو کس طرح اپنے وقت کا مصطب بنایا جائے اور تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیے جائے ایک طرف دنیا سوچ رہی ہے کہ مختصر زندگی کو کس طرح با مقصد بنایا جائے اور دوسری طرف ہمارے پاس وقتی وقت ہے وقتی وقت ہے قیمتی وقت ہم کہاں سے کہاں لگا دیتے ہیں تو میرے حضور کا فرمان سنیے اسلام نے بہت زیادہ زور دی اس بات پر کہ اپنے وقت کی قدردانی کیا ہو وقت قیمتی اصاد اِنَّا لِنسَانَ لَفِ خُسْرَ کہاں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے تو وہ خسارے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہا ہے لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے سو سال پہ زندگی ہوگی تو سمٹے سمٹے زیرو پہ آ جائیں گے اور موت اس کا نقطہ انجام ہے تو آئیے اس مختصر زندگی کو با مقصد گزارنے کی منصوبہ بندی کیجئے حضرت ابو بکر بن دسہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میں امام ابو دعوت سے ملا یہ وہ امام ابو دعوت ہے جنہیں سنن نبی دعوت لکھی ہے تو انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی تو وہ کہتے ہیں پانچ لاکھ احادیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں چار ہزار آٹھ سو حدیثیں پانچ لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ تقریباً اٹھالیسو احادیث زہد، مناقب، فضائل، قصص اور دوسرے موضوعات پر جو احادیث تھی میں نے ان کو الگ کر دیا اور جن سے صرف احکام شرعیہ کا استمبات و استغراج ہوتا تھا ان کو میں نے الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں آٹھ سو حدیثیں پانچ لاکھ حدیث کا خلاصہ چار ہزار آٹھ سو حدیثیں اور ان کا خلاصہ آٹھ سو حدیثیں کہتے ہیں سارے حکامن سے ثابت ہوتے ہیں پھر میں نے ان کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں چار حدیثیں اور ان چار حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ اساس الاسلام ہیں اسلام کی چڑھیں بنیاد ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز کو ترک کرتے ہیں بس یہ حسن ہے میں آپ سے کہوں گا آج ہی آپ شام کو سونے سے قبل جہاں سارا دن آپ کا گزرہ ہے جو جو آپ نے کیا ہے ان کی فرست بنائیں کہ میں یہاں کام پہ گیا ہوں یہاں کھانا کھایا ہے اس دوست کے پاس بیٹھا ہوں اتنی مرتبہ فون سنا ہے سوشل میڈیا پہ اتنا وقت دیا ہے سارا فرست بنائیں شام کو سون تین چار منٹ لگیں گے آپ کو چوبیس گھنٹے کی فرست بن جائے گی بارہ گھنٹے کی فرست بن جائے گی پھر اس میں خود اپنے آپ ضمیر کی عدالت میں اس فرست کو لے جائیں اور پھر دیکھیں اس میں کیا تھا جو میری زندگی اور آخر کے لیے بامقصد نہیں تھا اس کو کھاٹ دیں کہ یہ میں یہاں بیٹھا رہا کیا فائدہ تھا کھاٹ دیا کھاٹ دیا کھاٹ دے جائیں اور یہ عظم کر رہیں جو چیزیں کھاٹ لی ہیں سوچ سمجھ کے کھاٹ لی ہیں اس کو کھاٹ نہیں کروں گا دوبارہ نہیں کروں گا اگلے دن پھر معمول کی زندگی گزاریں پھر فرست بنائیں اور پھر جو زائد چیزیں ہوں گی ان کو کھاٹ دے جائیں صرف آٹھ دن ایسا کریں نو میں دن زندگی گزارنے کا لطف آنا شکر ہو جائے گا ہماری زندگی اٹی پڑی ہے بے مقصد کاموں سے اوہلے مصروف نہیں ہوتے وہ ہیں ہم کام بھی کوئی نہیں اور مصروف نہیں زندگی کی مقصدیت کو سمجھیں اپنی صبح کا آغاز سجدوں سے کیجئے صبح کم از کم دو رکوب رانے مجید کے تلاوت کیجئے اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ آپ کی زندگی کا وظیف ہے زندگی با مقصد ہونی چاہیے ایک نظم کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ ناشتہ کریں اپنی صحت کے لیے کچھ وقت نکالیں صحت کے لیے وقت نکالیں پھر آپ کام پہ جائیں جو کام صبح سے شروع ہوتے ہیں اللہ کے محبوب نے صبح کے کاموں میں برکت کی دعا کی ہے میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈالی جائیں تو یہ دوپہر تک سوئے رہنا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے ہاں کسی ایسی کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن صبح جلدی اٹھنا اور رات جلدی سو جانا کہتے ہیں یہ مصر کے ایک ڈاکٹر کی تحقیق آئی ہے کہ رات نو بجے سے لے کر کے بارہ بجے تک جو شخص سوتا ہے تو وہ تین گھنٹے کا سونا نو گھنٹے کے سونے کے برابر ہے اور جو پھر بارہ بجے سے لے کر کے سہری تک سوتا ہے تو ایک گھنٹے کا سونا دو گھنٹے کا جتنے گھنٹے بھی سوتا ہے جتنے گھنٹے سویا اتنے گھنٹے کے برابر ہے دو گھنٹے سویا تو دو گھنٹے ہے تین گھنٹے سویا تو تین گھنٹے اور پھر جب فجر کے بعد سوتا ہے تو تین گھنٹے کا سونا ایک گھنٹے کے برامر ہے تو وہ جو رات کا جو سونا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے جو ہمیں سننا طریقہ دیا ہے کہ سو جاؤ اور پھر سہری کے لمحے نصیب ہو جائیں تو اس وقت اٹھ کے مسلح بچھائے ہو اس وقت اللہ کی رحمتیں بڑی قریب ہوتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جب سہری کا لمحہ ہوتا ہے تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جنجھوڑتا ہے کہ اللہ کی مندی اٹھا اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں لیکن سارے دن کی تکی ہوئی عورت نہیں اٹھ پاتی تو پیار تو سچا ہوتا ہے اس کا تو وضو کرتا ہے تو ہاتھ میں چلو میں تھوڑا سپانی لی آتا ہے اور بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے بیوی اٹھتی ہے دیکھتی ہے شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جلدی سے جاتی ہے وضو کرتی ہے مسلح بچھاتی ہے اور وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے سہری کا وقت ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ایک طرف شوہر کا مسلح بچھا ہے ایک طرف بیوی کا مسلح بچھا ہے کبھی وہ سجدہ ریز ہوتی ہے کبھی وہ قیام میں ہوتا ہے کبھی وہ رکو میں ہوتی ہے کبھی یہ تشہد میں ہوتا ہے دونوں میں ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بندی اور میری دہلیس کا بندہ چوکھٹ کا غلام کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں اور پھر اگر ان کو پتا چل جائے نا سجدے میں کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ ساری نہ اٹھائیں اتنی رحمتیں سجدے میں برس رہی ہوتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز سجدوں سے کرو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو ان کو نماز کا خوبہ بناو ان کی زبان کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو اپنے گھروں میں اپنے اطراف میں حیاء کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرو یہ دو دن کے بعد ایک بتمیز رسمہ رہی ہے ویلنٹائن ڈے تو نوجوان پھول لے کے وہ کہتے ہیں پاکستان کی پھول شاپوں پہ پھول نہیں ملتے اس قدر پھول بک جاتے ہیں تو لوگ پھول لے کر کے کسی کو دیتے ہیں تو میں نے کل بھی کہا تھا کہاں کہ کسی کی بہن کو ڈھونڈنے والے پھول لے کے ٹھیک ہے شوق سے جا لیکن میں تمہیں بتاؤں کوئی تیری بہن کو بھی ڈھونڈو ہے کوئی پھول لیے تیری بہن کو بھی تلاش کرو ہے منزنا زنیا بہی ولو بہی تانے داری اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بدکاری پلٹتی ہے اگر کسی نے کسی سے برائی کی تو منزنا زنیا بہی تو فرما یہ برائی اس کے گھر بھی پلٹے گی ولو بہی تانے داری اگرچہ وہ گھر کی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہ کرو بہی تانے داری